اسلام علیکم دوستو میں آپ کا اپنی چینل کیاوزہ سٹارٹ بھی کہ میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کسی کام کا اگر ہم ریٹ دینا چاہتے ہیں کوٹیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کو کوٹیشن کو کیسے بنائیں گے اس کو لیٹر ایڈ کے اوپر کیسے پرنٹ کیا جاتا ہے یہ کام ہم امیس ایکسل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن ایم ایس ایکسل کے اوپر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ریٹ وغیرہ کوئنٹس وغیرہ جو کلپلیشن کرتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اگر کوئی چینل کریں گے تو فرمولے اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے اسی طرح ٹیبل بنا لینا ہے رائٹ کلک کر کے فارمٹ سیل کے اندر جا کر وہاں سے ہم مختلف ٹیبل بنا سکتے ہیں مختلف فارمیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں کس کی ٹھیک ہے تو سب یہاں پر یہ ٹیبل بنا لیں گے اس کے اندر جو ہمارا پہلا کالم ہوگا وہ کالم ہمارا جیسے سیریل نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے دوسرے کالم کے اندر ڈسکرپشن ہے پھر کوئنٹس پھر ریٹ اور اماؤنٹ ہے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے سیریل نمبر لکھ دیا ڈسکرپشن لکھ دی یہاں پر یونٹ لکھ دیا اور یہاں پر کوئنٹس پھر کوئنٹس پھر آپ اپروکسیمیٹلی کوئنٹس پھر لکھ دیں تک پتہ ہو یہ بڑھ بھی سکتی ہے کچھ کچھ کم بھی ہو سکتی ہے یہاں پر ریٹ آگیا اور اماؤنٹ آگیا اور نیچے جو یہاں پر ہمارا ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے وہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ پھر نیچے اگلے سیل کے اندر سم ہو جائے گی اب جس بندے کو ہم اڈریس کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم کوٹیشن دینا چاہتے ہیں اس کا یہاں پر ہم نام لکھ دیں جیسے میں کہہ رہا ہوں اٹینشن مسٹر زائد صاحب پروجیکٹ نیجر ایکس وائی زیڈ کمپنی اس کا نام یہاں پر ہم نہیں لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ چیز کر لیں گے اس کے بعد آگے ہم کیا کریں گے آگے پھر اس کا ریفرنس نمبر لکھیں گے اچھا ریفرنس نمبر کیا مطلب کہ جس کمپنی کو ہم کوٹیشن دے رہے سے پہلے کوئی اس کو کوٹیشن گئی ہے نہیں گئی ہے اس کا نمبر یہاں پر لکھتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لکھتے ہیں بی ڈی سی یعنی بن یاسر ڈیزائنگ اسٹریکشن پبلیک جس کو ہم کوٹیشن دے رہے ہیں ایکس وائی زائد اور ہم پہلی دفعہ کوٹیشن دے رہے تو میں نے یہاں پر اس کا نمبر لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کا سبجیکٹ منشن کر دی لیں سبجیکٹ کیا ہے جیسے کوٹیشن فار جبسم سیلنگ ہم جبسم سیلنگ کی کوٹیشن دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہم نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیا انڈر لائن کر دیں گے تھوڑا سکو آئی لائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب سیریل نمبر کے اندر وان آ گیا اب یہاں پر ہم لکھیں گے ڈسکرپشن لکھیں گے پروائیڈنگ اینڈ فیکسنگ آپ جبسم بورڈ سیلنگ ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کا برینڈ اور سپیسیفیکشن وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ ہم یہاں پر کلیرلی منشن کر دیں ٹھیک ہے کل پتا ہو کہ ہم نے ان سپیسیفیکشن کے اگ جو ہم نے یہ ریڈ دی ہے اگر کل کوئی کلینٹ چینجنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس ساب سے تک ہم ریڈ کو بھی چینج کر سکیں ٹھیک ہے جی ہے اس سپنشن سسٹم کمپلیٹ ان آر اسپیکٹ یہاں پر یونر لکھ دیا اور پھر ہم نے کہا جی پروکسیبیٹلی سائیڈ کی جو کوئنٹی وہ تین اکزار ہے ٹھیک ہے اور ریڈ ہم نے کہا جی دو سو ہم کوٹ کر رہے ہیں اماؤنٹ اس کے آگے چھے لاکھ آگی اور اس طرح یہ ٹوٹل نیچے اماؤنٹ جو ہے وہ چھے لاکھ سم ہو کر آگی یہاں پر اچھا آگے جو ہم اس کے کیا کریں گے جی ٹرمن کنڈیشن کو لکھا جائے گا ٹرمن کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ کیا کریں گے جیسے میں یہاں پر سب سے پہلے لکھ دیا کہ ریڈس آر ایکسکلوڈنگ آف آل ٹیکس یعنی کہ یہ جو ریڈ دے رہے ہیں اس کے اندر کوئی ٹیکس شامل نہیں ہے اگر ٹیکس شامل ہوگا پھر ہم کیا کریں گے ریڈس آہ ریڈس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس ش شامل ہے ریڈس آر انکلوڈنگ آف آل ٹیکس ہے یہ چیز ہم جامل لکھ دیں گے اور دوسرے چیز میں ہم نے یہاں پر جیسے میں نے منچن کا دیا پہ پیمنٹ کو ففٹی پرسنڈ وانس ہوگا ورک آرڈر کے ساتھ اور تھائٹی پرسنڈ جو ہے وہ پیمنٹ ہوگی جب مٹیر ہمارا سائٹ کے اوپر ڈلیور ہو جائے گا تو تب جا گا ہم تھائٹی پرسنڈ پیمنٹ ہم اس وقت لیں گے اور بیس پرسنڈ پیمنٹ ہم نے یہ کہا کہ جب ہمارا کام بلکل مکمل ہو جائے گا انسٹالیشن مکمل ہو جائے گی تو اس وقت وہ بیس پرسنڈ ہم جو ہے وہ لے لیں گے اور یہاں پہ ایک چیز اور لکھ دیں کہ فائنل پیمنٹ will be made as per actual measurement ٹھیک ہے یعنی کہ جو فائنل پیمنٹ ہوگی سائٹ کے اوپر measurement کریں گے یعنی پھیتے لگا کے یا وہاں پر ساری تو جو پیمنٹ جو پیمنٹ پر سائٹ ہوگی اس کے حساب سے ہم کریں گے اور یہاں پہ ایک اور چیز فیسلیٹیز تو بی پروائیڈڈ ایڈ سائٹ فی اف جنہی یہ کلائنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ سولتے ہمیں ملیں گی یہ بھی ہم لازمی منشن کر دیں گے کہ اس کے اوپر بڑا بہت بہت مسئلہ بن جاتا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز جازے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں سکا فولڈنگ will be provided by client ہم نے یہ کہا بھئی جو سکا فولڈنگ ہوگی وہ کلائنٹ کی طرف سے ملے گی دوسری چیز جہاں پہ جیسے میں نے منشن کر دی electric city and water to be provided by client for general use and use of machines at site یعنی ہم نے یہ کہا کہ جو بجلی وغی پانی بھی گا رہا ہے یہ بھی جو client کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں site کی اوپر provide کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کے اندر اور بھی چیزیں add کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں کہہ رہا ہوں گا یہ چیزیں add کر دیتے ہیں کہ جہاں پر جو store ہے تو اس کے بھی ہم ایک شک یہاں پر add کر دیں اس کے لئے ہم add کر سکتے ہیں the client will be provide lockable space for the storage of material یعنی کہ جو ہمارا material site کی اوپر ہوگا تو کم کم اس کو کسی حفاظت والی جگہ پہ رکھ سکے ہیں ایسا نہ ہو کہ material رکھ اور وہ چوری ہو گیا تو اب یہ client کی ذمہ داری ہے ہم نے اس کے اندر یہ چیز add کر دی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور چیز add کر دیں ٹھیک ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں the client will be responsible for the security of our material and equipment stored add site یہ چیز بھی ہم اس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اچھا جب یہ اس طرح کی چیزیں add ہوں گی اچھا جب جہاں پر mutual understanding ہوتی ہے وہاں پر تو اس طرح کی چیزیں زیادہ mention کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب client نیا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس type کا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر پھر ہم کوشش کریں کہ جتنی زیادہ term and condition ہم جب وہ clearly لکھ سکتے ہیں وہ ہم اس کے اندر زور لکھتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں پھر end میں ہم نے کیا کرنا ہے far end on behalf of یہ چیز نیچے لکھ کر ہم نے یہاں پر company کا نام لکھ دینا ہے تو اور اس کے اندر پھر یہ far end on behalf of تب لکھیں گی جب owner کی طرف سے یا کیا ہو اس بنا رہا ہے یا کوئی اور بندہ جو condition بنا رہا ہے تو وہ یہاں پر sign کر سکتا ہے ٹھیک ہے جب owner خود بنا رہ ہو تب وہ یہاں پر جو ہے وہ best regard کر کے آگے اپنا نام لکھا نمبر گوہرہ بھی لکھ سکتا ہے اب جب یہ ہمارے پاس اس طرح کی condition تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اوپر ہم نے space دے دنی ہے کیونکہ جب later head ہوتا ہے تو اس کے top کے اوپر اکثر جو وہ ہمارے پاس company کا نام اگرہ لکھا ہوتا ہے services وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر space چھوٹتے ہیں جب ہم پھر کر کے جب اس کا print دیں گے تو اس طرح ہمارے سامنے جو later head کے اوپر ہم